دوستو راجستان روائلز اور روائل چلنجرز بینگلورو کے بیچ کھیلے گئے سپر ہیٹ مقابلے کے سماپتے کے بعد آئی پیل دوزار چوبیس کے پوائنٹس ٹیبل میں بہت بڑا بدلہ ہو چکا ہے بینگلورو اور راجستان کے بیچ کا ایرو مانچک مقابلہ جیسا ہی ختم ہوا آئی پیل دوزار چوبیس کے پوائنٹس ٹیبل میں مانو بھوچالس آگیا اس کے بعد تو بینگلورو سے لے کر کلگاتا اور چننگی کو بھی بڑا جھٹکا لگیا ہے تو آخر ان نئے پوائنٹس ٹیبل میں کون سی ٹیم کس حصہ پر موجود ہے جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں جس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آئی پیل دوزار چوبیس کے نئے پوائنٹس ٹیبل میں کون سا بڑا اولٹ پھیر ہوا ہے کون سی ٹیم کس نمبر پر ہے اور کون سی چارٹی میں پلی آف میں پہنچنے کی سب سے بڑی دعویدار ہیں کس کا پتہ سب سے پہلے ساپ ہونے والا ہے یعنی کہ ویڈیو آپ کے لئے بہت انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ہونے والی ہے ساتھ ہی اورنج کیپ اور پرپل کیپ کی ریس میں کون باجی مار رہا ہے ابھی آپ کو بتائیں گے ساتھ میں انتے تک ہمارے ضرور بنے رہے گا لیکن اس سے پہلے یادی آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی فیورٹ ٹیم ٹاپ فور میں اپنی جگہ پکی کرے تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کیجے گا ساتھ ہی ویڈیو کولی سنجو سیمسن میں کون اپنی ٹیم کو چیمپئن بنا پائے گا اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو جائپور کے سوائیمان سنگھ اسٹیڈیم میں بینگلورو اور راجستان کے بیچ ایک کانٹے کا رومانچک مقابلہ کھیلا گیا جس میں ویڈیو کولی کے توپھانی شتک کے بدولت بینگلورو نے ایک سکراسی رن بنائے لیکن جوز بٹلر سنجو سیمسن کے آن دی میں یہ الگ شکاپ ہی نہیں تھا جہاں ان دونوں کھلاری نے اپنے بلے سے بینگلورو کے گند باجوں کو نانیہ دلا دی بٹلر نے انٹھاون گند پر شتک جڑا مین آف دی میچ کا خطاب اپنے نام کیا تو سنجو نے بھی انتر رنوں کی بےمثال پاری کھیل کر انیس دسم لوگ ایک آور میں اپنی ٹیم کو ایک طرفہ جیت دلا دی بینگلورو کی قراری ہار نے پوائنٹ سٹیبل میں پورا سمی کریں نہیں اُلٹ پلٹ کر رکھ دیا پوائنٹ سٹیبل میں بہت بڑا بدلہ ہو گیا تو دوستو چلی آپ کو آئی پیل دوزار چوبیس کے نئے پوائنٹ سٹیبل کے بارے میں بتاتے ہیں تو دوستو پوائنٹ سٹیبل میں سب سے نچل اصطان پر یہ کہیں کہ بارٹم پر پانچ بار کی آئی پیل چیمپین مومبائیڈینس ہے جو بے حدی نرا شجنار کے نظر آ رہا ہے جب سے ہارڈک پانڈیا مومبائی کے نئے کپتان بنے ہیں وہ مومبائی کی کمان سمال رہے ہیں تب سے مومبائی کی ٹیم اپنی پوری لیک ہو چکی ہے اب تک کھیلے گئے اس سیجن کے آئی پیل میں مومبائی کی ٹیم باقی ٹیموں کے کمپیریزن میں سب سے گھٹیا پردرشن کر رہی ہے ہارڈک پانڈیا کے کپتانی میں مومبائی انڈینس ٹیم چار مقابلے کھیل چکے اور تینوں ہی مقابلے میں انہیں شرمناک طریقے سے آر جیلنی پڑی ہے ہارڈک پانڈیا کے گوائی میں مومبائی اپنی پہلی جیت کے لئے بھی ترس رہی ہے پوائنٹ سٹیبل میں مومبائی ہی کلوتی آسی ٹیم ہے جو اب تک کھاتا بھی نہیں کھل پائی ہے حالکہ یہ ٹیم بھلے باجی اور گنباجی دونوں ہی یونیٹ میں بہت خطرناک ہے آپ کو بتا دیں مومبائنڈینس پوائنٹ سٹیبل میں زیرو پوائنٹس کے ساتھ سب سے نچلے پائیدان پر ہے اور اس سمیں مومبائی کا نیٹرن ریٹ مائنس 1.423 ہے وہاں پوائنٹ سٹیبل میں دلی کیپٹلز نوے نمبر پر موجود ہے رشہ پانڈ کی کپتانی میں دلی کیپٹلز کے ٹیم چار مقابلے کھیل چکی ہے جس میں انہیں ماتر ایک مقابلے میں جیت ملی ہے باقی کے تین مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کا پچھلا مقابلہ کولکاتا کے خلاف تھا اس مقابلے میں کولکاتا کے بلے باجو نے دلی کے گینباجو کی جمکر کو ٹائی کی اور آئی پیل کے تحاس کا دوسرا سب سے بڑا سکور بنا دیا رشہ پانڈ کے ٹیم اپنے پچھلے سیجن کی طرح اس بار آئی پیل میں نہیں کھیل پا رہی ہے اگر ان کو پوائنٹ سٹیبل میں ٹاپ پر پہنچ رہا ہے تو آنے والے مقابلوں میں شاندار پرفارمنس دینی ہوگی بلے باجی اور گینباجی دونوں پکچوں سے مجبوطی دکھانی ہوگی دلی کے ٹیم چار میچوں میں ملی کے اول ایک جیت سے ملے دو انگ کے ساتھ نووے نمبر پر موجود ہے ان کا نیٹرن ریڈ بھی مائنس 1.34 کے ساتھ بہت خراب ہے اس کے بعد پوائنٹ سٹیبل میں آٹھوے نمبر پر ویراد کولی کے ٹیم رویل چلنجرس بینگلورو ہے حالکہ انہیں راجستان کے خلاب قراری شکست کا سانوہ کرنا پڑا باوجود اس کے پاس کھونے کے لئے کچھ نہیں تھا اور وہ آٹھوے استان پر ابھی بھی موجود ہے لیکن جس طریقے سے بینگلورو کی ٹیم پرفارم کر رہی ہے ان کے لئے پلی آب کا راستہ بے حدی مشکل نظر آ رہا ہے اس سمیں بینگلورو کی ٹیم ٹوٹل پانچ مقابلے سیجن میں کھیل چکی ہے جن میں انہیں ایک مقابل امجیت ملی ہے باقی کے چار مقابلے میں انہیں بے حد شرمناک طریقے سے ہر کا سامنا کرنا پڑا اس لئے بینگلورو کی ٹیم کے اول دو پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل میں آٹھوے پائیدان پر ہے اور اس سمیں ان کا نیٹرن ریٹ مائنس 0.84 ہے بینگلورو ہی اکلوتی ایسی ٹیم ہے جس نے اب تک سب سے زیادہ کل پانچ سٹھ میچ کھیلے ہیں باوجود اس کے وہ آٹھوے نمبر پر موجود ہے جو بے حد نراشتہ جنک ہے وہیں ہی دوستو ہے اس بار ساتھوے نمبر پر شممنگل کی گجرائی ٹائٹنز کے ٹیم ہے جنہیں اچھے پردرشن کے باوجود اتنا نیچے آنا پڑا ہے کہ انہوں نے اب تک اس پولے ٹورنمنٹ میں چار میچ کھیلے ہیں اس دوران انہوں نے دو میچ میں جیت درج کی ہے اور ان کے دو میچ میں ہار بھی ہوئی ہے جس کے چلتے ان کے چار انکھوں کے ہیں حالکہ ان کا نیٹرن ریٹ نیگٹیو میں مائنس 0.58 ہے جنہیں اوپر آنے سے روک رہا ہے لیکن شممنگل کی ٹیم گین باجی اور بلے باجی دونوں بہت خطرناک نظر آ رہی ہے انتر سے ٹیموں کی پوزیشن نشیت ہوئی ہے اور کہاں ٹیک ٹیک کر سب کے بیچ دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں چھٹوے نمبر پر کپتان پنجاب کی ٹیم آ چکی ہے شکردوان کی کپتانی میں انہوں نے بھی اب تک آئی پیل دوزار چوبیس میں کل چار میچ کھیلے ہیں اس دوران انہوں نے بھی دو میچ میں جیت درج کی ہے اور وہیں دو میچ میں ہار کا سامنا کیا جس کے چلتے ان کے بھی چار انکھ ہیں ان کا نیٹرنڈیٹ گوجرات سے بہتر مائنس 0.22 کا ہے جو بلے ہی اتنا بہتر نہیں لیکن انہیں نمبر 6 کے پائیدان پر پہنچانے کلک کا بھی ہے اب باری آتی ہے بارٹام 5 ٹیموں کے بعد پوائنٹس ٹیبل میں سب سے اوپر موجود ٹاپ 5 ٹیموں کی تو چننئی کو اپنے ہی میدان میں پیٹنے والے ہیدراباد کی کرکٹ ٹیم اب ایک لمبی چھلانگ لگا کا نمبر 5 پر موجود ہے انہوں نے بھی اب تک پیٹ کمنگز کے کپتانی میں ٹوٹل چار میچ کھیلے ہیں اس دوران انہوں نے دو میچ میں جیدرج کیا اور دو میچ میں ہر کا سامنا کیا جس کے چلتے ان کے چار انکھ ہو چکے ہیں اس دوران ممبئی کے بعد اب چننئی کی ٹیم کو اپنے گھر پر ہانے آنے کے ساتھ ہیدراباد نے اپنے رن ریٹ میں کافی زیادہ بہتر کام کیا ہے اس دوران ہیدراباد کی ٹیم کا نیٹرن ریٹ چننئی کے خلاف بڑی جیت کے بعد پوزٹیو میں پلس 0.409 کا ہو چکا ہے جو کی کافی امپریسیو ہے یعنی کہ ہیدراباد اس بار پلے آپ کی بڑی دعوی دار نظر آ رہی ہے وہی نمبر 4 پر کل راول کی کپتانی واری لکھناوں کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے اب تک کیول تینے میچ کھیلے ہیں اس دوران انہوں نے کابلے تاری پردیشن کرتے ہوئے دو میچوں میں اپنی وجہ پتاکہ لہر آئی ہے حالکہ انہیں ایک میچ میں قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا جس کے چلتے ہیں ان کے بھی پھلال چار رنگ ہیں اس بیچ ان کا نیٹرن ریٹ پوزٹیو میں پلس 0.48 ہے جو ہیدراباد سے تھوڑا سا ہی بہتر ہے لیکن اس کے چلتے لکھنا ہوئے اب نمبر 4 کے پایدان پر جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہے یعنی کہ انہیں باقی ٹیموں سے بھی کڑی چنوٹی مل رہی ہے وہیں ادراباد کے خلاب اپ لگاتار اپنی دوسری ہار کا مو دیکھنے والی مین سنگ دھونی کی چننے سپر کنگز تیسر نمبر پر موجود ہے جنہوں نے اب تک کھل چار میچ کھیلے ہیں اس دوران چننے کی ٹیم نے دو میچ میں جیت درج کی ہے اور دو میچ میں ہار کا سامنا کیا جس کے چلتے ان کے بھی ماتر چار رنگ ہیں حالانکہ ان کا نیٹرن ریٹ کافی زیادہ خراب ہو چکا ہے اس بھی چننے کی ٹیم کا نیٹرن ریٹ پوزٹیو میں 0.517 ہے یعنی کہ چننے کی ٹیم اس بار بھی آئی پیل چیمپنن بننے کی بڑی دعویدار ہے مہین دوستو راجہ سانم کی جیت نے اب کلکاتا کو سب سے بڑا جھٹکا دیا ہے جہاں دوسرے نمبر پر اب کلکاتا کی ٹیم آ گئی ہے اور ان کے نمبر ون کی گدی چھین لی گئی ہے جہاں دوسرے پوزیشن پر موجود گمبیر کی کلکاتا نے اب تک کل تین میچ کھیلے ہیں اس بیچ انہوں نے لاجاوا پردرشن کرتے ہوئے اپنے تینوں میچ میں جیت درج کی ہے جس کے چلتے ان کے چھنک ہو چکے ہیں اس بیچ کلکاتا کی ٹیم کا نیٹرن ریٹ پوزٹیو میں پلس 2.5 بن ہے جو سبھی ٹیموں سے بہتر ہے حالانکہ راجہ سان کی جیت نے اب پوائنٹ سٹیبل کی بیتاج باشا کے روپ میں انہیں لاکر کھڑا کیا جہاں دوستو بینگلورو کو اپنے گھر پر پیٹنے والی راجہ سان کی کرکٹ ٹیم اب سب سے اوپر نمبر ون کی پوزیشن پر کب جب جمع چکی ہے انہوں نے اب تک پورے ٹونیمنٹ میں لگاتار کل چار میچ کھیلے اور قابل اتاری بھی ہیں یا کہ انہیں ایک بار پھر کوئی بھی ٹیم آرانے میں ناکامیاب ہو پائی ہے کہ لگاتار چار میچوں میں چارجیت حاصل کرنے والی راجہ سان کی کرکٹ ٹیم کے سب سے زیادہ آر تھنگ ہے جو انہیں نمبر ون بنانے کے لئے کافی تھا حالانکہ ان کا نیٹرن ریڈ بھی کافی بہترین ہے ان کا نیٹرن ریڈ پلس 1.120 کا ہے جو کئی ٹیموں سے بہتر ہے یعنی کہ راجہ ستھان نے تو اب تک کے آئی پیل میں سبھی کام بلکل سہی کیے اور سنجو کی کپتانی میں وہ اپنی دوسری آئی پیل ٹروپی کی طرف تیجی سے قدم بڑھا رہے ہیں وہیں پوائنٹ سٹیبل کے بعد اب آرنج کیاپ کے بارے بات کریں جنہوں نے راجہ ستھان کے خلاف لگائے گا شرطہ کی بدولت 316 رنبرالی ہے وہیں دوسرے نمبر پر یہ آنپراغ 180 رن بنا کر موجود ہے جس کے علاوہ تیسرے نمبر پر ہینری کلاسین 177 رن بنا کر کھڑے ہیں ان کے علاوہ پرپل کیپ کے بات کریں تو سب سے اوپر یہ جو اندچال 8 وکٹ کے ساتھ موجود ہے وہیں دوسرے اور تیسرے نمبر پر مستفضل رحمان اور موہ شرما 7 وکٹ کے ساتھ موجود ہے یعنی کی کمپیٹیشن تو کافی تگڑا ہے لیکن آپ آپ کو کہہ لگتا ہے کون سی چار ٹی میں کریں گی پلی اوپ میں کالی فائی آپ کس کے ساتھ ہیں اپنے پسندیدہ ٹیم کا نام کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو من آف دا میچ بن کر ہارا ہوا میچ جتا کر آخری گیند پر چھککا جڑ کر شدک بنا کر جوس بٹلر اپنا آوارڈ نا ویرات کولی کو دے کر آج کچھ ایسا کہہ گا اس کھلاڈی کے لیے کے واقعی میں ہر ایک اپھارتی فین کے دل انہوں نے جیت لیا ہے آخرکار اپنے ٹیم کے لیے شدک جڑ کر اور اپنے ٹیم کو جتا کر اپنا آوارڈ ویرات کولی کو کیوں دیا بٹلر نے اور اس بیان میں کیا کچھ کہہ گئے آپ کو ان کے چوکانے والے بیان کا پورا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا رکھتا ہے کیا ویرات کولی کو اب آر سی بی سے چلے جانا چاہیے آپ کا جواب نیچے کمنٹ کر ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزر چوبیس میں آر سی بی کے ساتھ وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو کسی نے سوچا نہیں تھا آر سی بی کی ٹیم جو ہمیشہ آئی پیل میں لے کر تو اچھے خواب آتی ہے لیکن آئی پیل کا سیزن ان کے لیے ایک برا سپنا بن کر رہ جاتا ہے اس بار ابھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے آپ کو بتائیں دوستو کہ آر سی بی اور راجستان کی ٹیم کے بیچ میں یہ چوکانے والا مقابلہ کھیلا گیا راجستان کے سوائی مانزنگ سیڈیم میں یقین مانیے بلے بازی آر سی بی کی کچھ ایسی تھی کہ شروعاتی دور سے ہی لگ رہا تھا کہ یہ میس تو آر سی بی کا ہے سوپ پرتیشت ہے جب دوستو ویرات ایک سو تیر رن بنا جائیں ٹپلیسز چوالیس رن بنا کر جائیں اور ایک سو تیراسی سکور بورڈ پر لگ جائیں تو ایک سو چور آسی ڈیفنڈ کرنا کوئی ایمپوسیبل تاسک نہیں ہوتا لیکن آر سی بی کے گیندباس ہیں تو ممکن ہے وہ دوستو کیا وہ ڈھائی سو بھی چیز کروا دیں گے انفیک دوستو آپ کو بتا دے کہ گیندباسوں نے بھی لگ بک ارد شتک لگوائے ہیں اپنے نام کے آج سب سے زیادہ رن دوستو یش دیال نے دیئے سینتیس رن محمد سراج نے پینتیس رن دونوں نے بس ایک ایک وکٹ لیا باقیوں کو تو وکٹ بھی نہیں ملے تیس تیس رن وہ الٹا دے کر گئے تھے اور ساتھ ہی دوستو جوس بٹلر نے جو کیا وہ کمال تھا اپنے ڈیم کے لئے لگ بک شتکی اشپاری کھیل گئے جوس بٹلر نے میچ کو تو جتائی دیا تھا لیکن لاس بول پر 6 رن چیز شتک جڑنے کے لیے انہوں نے شتک بنایا اور ان سے پہلے سیمسن کے 70 رن اس ٹیم کے ویجائے گاتھا لکھ چکے تھے 180 کی اس پاس کا تو ٹارگیٹ تھا اور 170 رن دو کھلاڑی بنائی چکے تھے تو جیت تو راجستان کی ہو نہیں تھی جس کے بعد دوستو راجستان نے میچ کو 6 ویگٹ کے انتر سے جیت لیا لیکن سوال بس یہی ہے کہ آخر کب تک کب تک ویرات کولی اس ٹیم کے لئے تراغتے رہیں گے خیر دوستو فیلال تو منہ دو میچ کا آوارڈ اسے ملا ہے جس کے سر پر اورنج کیپ کا تاج بھی نہیں ہے جوس بٹلر کو کیونکہ انہوں نے شدک بھی جڑا وہ بھی جھکے کے ساتھ لیکن منہ دو میچ کا اپنا یہ آوارڈ نہ ویرات کولی کو سمرپت کر یہ بڑے دلوالا کھلاڑی کو جیسا کہہ گیا کہ آپ سن کر آج اسے سلام کر جائیں گے دوستو آپ کو بتاتے کہ جوس بٹلر نے ویرات کولی کو آوارڈ دے کر اپنے بیان میں کہا مجانتوں کے آج ہماری ٹیم بھلی جیتی ہے ہم بھلی سنگرش کر کے جیتے ہیں لیکن یہ کلیکٹیو ایفر تھا اور سیمسن نے میرے ساتھ جس طریقے سے پلے بازی کری وہ سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے بیکنز کپتان جب آپ کا موٹیویشن بیچ میدان میں بڑھاتے ہیں اور لکشی جیس کرنے کے لیے آپ کی تعریف کرتے رہتے ہیں تو ایسے کھلاڑی کے ساتھ پاری اور پارٹنرشپ دونوں کھیلنے میں بہت مز آتا ہے سیمسن نہ ہوتے تو یہ